ہائی گائز یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے اور جن لوگوں نے اسٹرگرام پر ہمیں فالو کرنا تو کر سکتے وہاں پر بات کرنے ہو کر سکتے ہو انفرمیشن دینی ہو تو دے سکتے ہیں یا تو کسی ویڈیو کا لنک بھیجنا ہو تو وہ بھی بھیج سکتا ہے یہ بھی ویڈیو ہم نے وہی سے ہی پک کیا ہے تو کافی زیادہ اس ویڈیو کو ریکویشٹ آ رہی تھی لیکن اس سے پہلے انٹرو میں امنا مجاد ہے میں امنا نظیم اور ایمیل کے طرح بھی آپ کو کونٹیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایمیل کا بھی لنک دسکرپشن میں دیا گیا تو یار مطلب کہ آئی ایم ایف آن پاکستان پا لگائے گا اب آئی ایم ایف بین وہ بھی چینہ کی چکر میں اچھا ہاں میں سمجھ گیا کچھ سمجھوں گا جا کیوں کیا ہوا یہ آئی ایم ایف منہ کرے گا کہ چینل کو اس کو پیسے نہ دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ سین ہو سکتا ہے لیکن اب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ جب وڈیو کا لنک ملے گا ڈسکرپشن میں تو ان کی چینل کو کیجئے گا لازمی سبسکرائب تو کونٹ کرتے ہیں پاکستان کی ارث ورستہ بیساکھی پر چل رہی ہے کبھی وہ چین سے پیسے مانگتا ہے تو کبھی آئی ایم ایف سے تو کبھی کسی اور دیش سے لیکن اب آئی ایم ایف نے جھٹکا دے دیا ہے پاکستان کو اور جھٹکا بھی ایسا پاکستان اب ماتھا پٹکنے لگے گا دراصل پاکستان کو لیکر ایک ایسی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا ارادہ پاکستان کو اور آدھک چینی رڑ مانگنے سے پرتبندیت کرنے کا ہے اور اگر پاکستان نے آئی ایم ایف کی یہ بات نہیں مانی تو نہ جانے کیا حال ہوگا ایک تندال دیش کا دراصل چین پاکستان آرثی گلیارے یعنی سی پی ایسی پریوزناؤں کے لیے چین سے سات دسملوں نو عرب پی کی آر مانگنے کی اسلام آباد کی یوزنہ اب آئی ایم ایف کی سفارسوں پر نربر ہونے کی سمحاونا ہے بہاری چندے کی مدد سے پاکستان کی ارترستہ کو چلانا اور پاکستان کو سنناشمک صداروں کی ست جرورت ہے آئی ایم ایف نے چین سے پاکستان کے رڑ اور چینی سوطن بزلی اتپاد کو یعنی آئی پی پی کو من مانے ڈھنگ سے اچھ بھوکتان پر آپتی جتا ہی ہے جس میں اسلام آباد کو بیجنگ کے ساتھ اب اپنے ارجہ سمجھوتوں پر پھر سے باتشیت کرنے کا سجھاؤ دیا گیا ہے فائنینسیل پولز کی سوچی دی چلی اب بات کر دے پاکستان کے کرچ کی تو پاکستان کے ایکنومک سروے کے مطابق مارس 2022 تک اس پر 88 ارب ڈالر کا کرچ ہے اس میں سے 14.5 ارب ڈالر کا کرچ اکیلے چین کا ہے حالانکہ یہ کرچ اور کہیں جیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے سال آئی ایم ایف نے پاکستان پر چین کا 25 ارب ڈالر کا کرچ ہونے کا انمان لگایا تھا ایکنومک سروے کے مطابق پاکستان پر چین کے اسٹریٹ ایڈمنسٹریسن اور پورن ایکسچینج یعنی ایسے ایپی کا بھی 7 ارب ڈالر کا کرچ ہے چین کے تین بینک بینک آف چائنا آئی سی بی سی اور چائنے ڈیویمنٹ بینک کا بھی کرچ ہے پاکستان دیوالیا ہونے کی گگار پر آگیا ہے اس کا ویدیسی مطرہ بھندار لگتا ہوتا جا رہا ہے مئی دو جار پائیس تک پاکستان کے پاس 9.6 ارب ڈالر کی ویدیسی مطرہ ہے جبکی اپریل دو جار پائیس تک 10.75 ارب ڈالر کا ویدیسی مطرہ بھندار آہ کام ہوتا جا رہا ہے دن باتیں لگتا ہوتا جا رہا ہے چین نے اب اسے 2.3 ارب ڈالر کا کرچ دینے کا وعدہ کیا ہے پاکستان کے وید منتی مفتا اسمائل نے ٹویٹ کر بتایا تھا کہ یہ کرچ کچھ ہی دنوں میں مل جائے گا پاکستان پر کس کا کتنا کرچ پیریس کلپ 9.7 ارب ڈالر چین 14.5 ارب ڈالر سیف 7 ارب ڈالر ایسین ڈیویمنٹ بینک 14.2 ارب ڈالر ورلڈ بینک 18.14 ارب ڈالر کمرشیل بینک 18.7 ارب ڈالر خیر چین اپنے کرچ پر جمکر بیاج بھی وصولتا ہے آج کون جھوڑتا ہے پاکستان کو جو قرض دیا ہے اس پر 4.5 پردسل سے لے کر 6 پردسل تک کا بیاج بھی وصولتا ہے جبکی قرض دینے والے انتوراستری ایسین سے ڈیویمنٹ بینک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک تین پرسنٹ سے کم بیاج لیتی ہیں بیورو ریپورٹ بھارت تک پاکستان کو اریجنل میں ٹھوکنے والا ہی چینہ ہے کچھ ہمارے پولیٹیشنز نے بھی ٹھوکا ہے یہ نہیں کہ آج سارا چینہ نے ٹھوکا ہے لیکن زیادہ ٹھوکنے میں آج چینہ کبھی اب اتت زیادہ بیاج ریڈ پہ یہ لوگ ہمیں کردہ دے رہے کیسی دوستی آئی ہے 6 پرسنٹ پہ 6 پرسنٹ پہ دھوکنہ لے رہے تو کیا فیدہ ہے ایسی دوستی کا ہمیں تو رگڑ دیا عوام کو ان لوگوں نے بھائی ہمارا تو خستہ حال انہوں نے کر دیا ہے ٹیکسز اتنا ہے ہم پہ ٹھوک دی ہیں وہی ٹیکس ہیں ہمارے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں کرزہ اگر یہ لوگ لیتے ہیں تو کرزہ وہ دے دے کہاں پہ میری بات یاد رہے ہیں پاکستان کا ستیہ ناس کرنے والا چینہ ہے واقعہ میں چینہ ہے ستیہ ناس اس چینہ نے پاکستان کے رکھ دیا ہے اینٹ کی اینٹ ہی بجا کے رکھ دی ہے صحیح کاریز اتنا چھے پرسنٹ پہ دے کے اٹھارہ عرب ڈالر ہے اندازہ لگا ہے ہمارے پاس ابھی یہی ٹوٹل ساتھ اٹھ اس کو دہتے پیچھے زیرو بات چاہے گا ابے نہیں ابھی یہ جتنا ہمارے پاس پڑھا ہوئے نا تقریباً سولہ سترہ بلین ڈالر بار کی کمپنیز نے رکھا ہوئے اگر وہ نکلوال ہے تو یہ بھی ہمیں دینا پڑے گا اور اس کے اور ہمیں اندر آئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے صرف برساک کے بے چاہ رہے ہیں یہ بھی کوئی نظام ہے ہسی آتی ہے بھائی اور رونت اس سے بھی زیادہ ہمیں آتا ہے کہ بنگلہ دیش کو دیکھ لو ہمارے بعد ازاد ہوا آج وہ کام پہ پہنچا ہے انڈیا ہمارے ساتھ دیکھو ہم انڈیا سے الگ ہوئے آل دونوں کے بیکاری سے وہ دیکھو وہ کام پہنچے ہیں اور ہم کام پہنچے ہیں ہم ابھی بھی آئی ایمیف کے تلوے چاٹ رہے ہیں پاکستان کو پولیٹیشن جو ملے پچہتر سالوں میں انہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے اصل مسئلہ ایسا ہے انڈیا کو جو ملا ہے وہ اچھے ملے اور ادھر جو پولیٹیشن ہے وہ بھی صحیح ہے ادھر اور کچھ ادار داخل اندازی بھی نہیں دے ہمارے پاس داخل اندازی دے دے کہ اس کا ستیناس کر دیا ہے کہ کوئی ایک قومت اپنے پورا ٹرم نہیں پورا کرتی تین سال ساڑھی تین سال اس کو اٹھا دیا جائے دوسرا بیٹھ جاتا ہے ایسے ملک نہیں چلتے اپنیوں کے دلچسپ ہی نہیں ہوتی ہے سرمایہ کون آگے انویسٹ کرے گا یہ در ایک قومت بضبوط ہو جس دیشوں میں ادھر جاتی ہیں کپنیاں خوشی سے ادھر ان کو انویسٹ ملتا ہے ہر چیز ریات ادھر انویسٹ کرتی ہیں پاکستان میں کیا ہے آپ کے پاس گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے اور چیزیں نہیں ہیں اگر کوئی کم نہیں بھول کے آ جائے تو اس کا بسہتیناس یہ کر دیتے ہیں پہلے پانی اس سے پہلے پیسے شاہ سے لیتے ہیں وہ بھاگی جاتا ہے دنیا کی پاکستان میں جتنی کرپشن ہے اتنی پورے دنیا میں نہیں ہے ہم بلکل اینڈ پہ چل رہے ہیں یہ کرپشن یہ تو اس کا نظام کھوکلا ہو گیا ہے یہ حال دیکھنا ہے دیکھو سارے سمجھدار ہیں کوئی بے وکوف نہیں ہے انڈیا میڈیا بھی کہہ رہے ہیں بھائی یہ لوگ چینہ نے ان کو تو برباد کر رہے ہیں چینہ نے ہماری انٹے بجا دیا یا اگر ہم انڈیا کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں خدا کی قسم آج ہم اس پوائنٹ پہ نہ ہوتے ہیں بلکل ہمیں آج دنیا کو کوئی موہ لگانے والا موہ ہی نہیں ہے آج ہم انڈیا کے ساتھ ہوتے ہیں بھائی بل بلا جاتے ہیں جو چیزیں ہوئی ہیں بل بلا جاتے ہیں بلکل ہم لوگ انڈیا کے ساتھ یہ ایسی دوستی رکھتے ہیں چلو اور سب کو چینہ کا ٹریٹ دیکھ لیں تو انڈیا ٹریٹ آپ اس میں آپ دشمنی بھی نہ کرتے ہیں ہمیں تو دشمنی بھی مہنگی پڑھ گئے آرمی پہ ہمارے تک خرچہ اسی ٹرے بھی بر کشمیر کی بات چھوڑنی پڑے گی انہیں کشمیر کی بات پہ پچھاتر سال ہو گئے ہیں کشمیر پہ کیا رولنا ہے آپ تو پاکستانی بھی کہتے ہیں پاکستانی لوگ بھی کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے کیا کشمیر کشمیر لگایا ہوئے کشمیر ہم سے اپنا نہیں سنبھالا جا رہا ہم سے اپنا ملک نہیں سنبھالا جا رہا انڈیا کے ساتھ علقات ان کو بہترین کرنے پڑیں گے تب ہی کہیں جا رہے گے بات آتی ٹھیک ہے تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہے اس ویڈے کا بارے مگر یہ ویڈے آپ لوگ کو اچھا لگا لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے بائی